امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد فوج یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو قید کر دیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بے غور و کفن زمین کربلا پہ چھوڑ کے کوفہ اور شام کی طرف روانہ ہو گئے تو یوں رسول اللہ کا نواسہ زمین کربلا میں بے غور و کفن پڑا رہا اتنے میں کبوتر اسمان سے اڑتا ہوا جب زمین کربلا سے گزرا تو وہ رسول اللہ کی محق کو محسوس کرنے لگا اور دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا جسم زمین کربلا پہ بکھرا پڑا ہے تو وہ چیختا ہوا آسمان پر پرواز کرتا رہا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آگئی بی بی فاطمت الزہرہ کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خندان کا خون زمین کربلا پہ بکھرا پڑا ہے تو یوں کبوتر کربلا میں آ کر امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے لگے اور امام حسین علیہ السلام کے خون کو اپنے پروں پہ لگانے لگے ان کبوتروں میں سے ایک کبوتر امام حسین کے خون کو اپنے پروں میں لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا اور دوسرا کبوتر امام حسین کے خون کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا اور تیسرا کبوتر امام حسین کے خون کو لے کر نجف کی طرف روانہ ہوا تاریخ نے لکھا مدینے سے باہر سیام نام کا ایک یہودی رہتا تھا جس کی بیٹی کو کوڑ کا مرز تھا اور وہ نابی نہ تھی اور یہ مرز کسی دوسرے کو نہ لگے اس لیے وہ روز ایک باغ میں اپنی بیٹی کو بند کر کے چلا جاتا تھا اور صبح آ کر اپنی بیٹی سے ملتا تھا بس جیسے ہی اپنی بیٹی کو باغ میں چھوڑ کے واپس آیا اس کی بیٹی آ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور اس درخت کے اوپر وہ کبوتر بیٹھا تھا جو امام حسین کا خون لے کر مدینے کی طرف آ رہا تھا بس رات کو اس کبوتر کے پروں سے امام حسین کے خون کی ایک بوند اس نبی نہ لڑکی کی ایک آنکھ میں آ گری اور دوسری بوند دوسری آنکھ میں آ گری اور خون کی کش بوندے اس کے چہرے پہ آ کر گری اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ نبی نہ لڑکی دیکھنے لگی اور اس کا مرض اللہ نے امام حسین کے صدقے سے ختم کر دیا بس جیسے ہی صبح اس کے بابا آئے تو باغ میں ادھر ادھر دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے کہ میری بیٹی کہاں ہے اتنے میں اس کی بیٹی آ کر کہنے لگی اے میرے بابا دیکھو میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں میرا جسم صحیح ہو گیا ہے میری بیماری ختم ہو گئی ہے اس کے بابا نے پوچھا بیٹی یہ کیسے ہوا تو اس کی بیٹی رو کر کہنے لگی کہ بابا جس دراخت کے نیچے میں سو رہی تھی اس دراخت کے اوپر ایک کبوتر بیٹھا تھا جو پوری رات روتا رہا اور اس کا خون میرے جسم پر گرتا رہا بس جیسے ہی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا تب سے مجھے ہر چیز نظر آ رہی ہے تو اس کے بابا نے معلوم کیا تو اس کو جب معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کا قتل ہو گیا ہے اور اس کبوتر کے پروں میں امام حسین علیہ السلام کا خون لگا ہوا تھا جس کے موجزے سے اس کی بیٹی کو شفا ملی وہ جہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امان لے کر آیا اور مسلمان بن کر اپنی زندگی گزارنے لگا